اسلام علیکم میں اجاز اور آج مجھے الہباد جانا ہے کسی کام کی وجہ سے تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا ویلوگ ہی بنا لیا جائے میں اس وقت علیکڑ میں ہوں اور یہاں سے تقریباً ٹرین میری رات میں دس بجے کے سمتھنگ ہے ابھی سات بج رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم نکلیں گے اور کس ٹائم پہنچیں گے رات کی ٹرین ہے اور مورننگ میں صبح تقریباً نو بجے کے سمتھنگ ہمیں الہباد پہنچا دے گی تو دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم نکلیں گے یہاں سے اچھا دوسرا بھی میرے پاس بیک وغیرہ میں نے تیار کر رکھا ہے بھی میں فلال نانی کے یہاں پر اپنے رکا ہوا ہوں یہاں سے سیدھا پھر اب نکلیں گے تقریباً نو بجے کے سمتھنگ میرے ساتھ ایک اور بھائی میرے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم لوگ اب دیکھتے ہیں یا تو ساتھ ہی پہنچیں گے یا پھر وہیں پر اسٹیشن پر ہی ملیں گے ابھی کوئی پلاننگ کچھ ایسی نہیں ہے کہ ہمیں کیسے جانا ہے کیسے نہیں جانا جیسے ایسے بات ہو گیا آگے اور دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے آگے کا پلاننگ ابھی ہماری چل لی ہے کافی پارٹی ہماری چل رہے ہیں کہ کافی کون منایے گا کہا منایے گا یہ انسیا کافی دینے کے لیے جانا ہے اچھا اور آپ کیا کریں گی میں آرام تو بیٹھوں گی اچھا آپ سرکریں گی سب کو کافی ٹھیک ہے اور میں کافی پیوں گا اور اس کے بعد میں میں دیکھن گا اور یہ آگے ایلی صاحب دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کریں گی کافی کا کافی پیو گے ہاں اچھا کون منایے گا کون بنایے گا انشاء انشاء بنایے گی ہاں چلو بلا کر لاؤ انشاء آری پیو پی آئے گا تو گائز ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ کافی میں اور انشاء مل کر بنائیں گے گائز اور دیکھیں کافی کیسے بنائیں گے پہلے چلو ہوں گے گائز ایک دو تین چار گائز چار لوگ ہیں چار لوگ ہیں ایک جیسے ہی شیپ کے سائز کے اور لمبائی کے چلو اب اب فیلال تم کافی کون لکر آرہا ہے جلی جاؤ اور گائز کافی میں لے کیا ہوں گی اور گائز میں لے چلو جلی آؤ جلی سے کافی لے کیا تو گائز یہ ہماری کافی تیار ہو چکی ہے تو گائز اس میں سب میرا ہاتھ ہے ان کا ہاتھ ہے میرا اچھی ہو یا پوری ہو انہی کا ہاتھ ہے بہت اچھی بنی ہوگی نہیں ویسے چینی نورنے ڈالی تھی گائز مجھ سمتے ہیں اور چینی نہیں ڈالتے کیا نمک ڈالتا اچھا یہ والی کوفی کیسی اچھا بہت موٹھی ہے اچھی ہے اچھی ہے کوفی میں سے اچھی ہے ہوت چکلیٹ پیئے ہوت چکلیٹ پیئے چکلیٹ دیلوک آئی تھی میں نے اس کو توڑ کر دودھ میں ڈال دیا اچھا تو ابھی ہماری پارٹی چل لیے ہم سب بچوں گی یہ کوفی ہے سب کے پاس سب کے پاس ہمیں اپنے چپ سے ہیں ایک بڑے کی بھی چل لیے اچھا ایک بڑے کی بھی چل لیے تو تین بچوں کی اور ایک بڑے کی پارٹی چل لیے یہاں پر میں نے یہ والی چپ لیا ہے اور میں نے یہ والی چپ لیا ہے اور یہ والی میں نے کل کلا لیا اور ایمیر ہمارے بھائی دی یہ والی چپ لیا ہے تو پکڑے میں ہم چلیے اب ہم انجوئے کرتے ہیں میں پہنچ چکا ہوں اپنے اسٹیشن پر اور ابھی فلال ٹرین کا یہ ہے ٹرین لیٹ ہو چکے ہیں دو گھنٹے ابھی میں گھر بڑتا تھا ایک سین ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ وہاں ایک میسیج آیا ہے اس پر کہ آپ کی ٹرین پہنچ چکی ہے اور یہاں آ کر جو میں نے دیکھا تو ٹرین آلموست دو گھنٹے کے لیے لیٹ تھی پھرال ٹرین جو ہے ابھی آئی نی ہے ابھی یہاں سے برال پر ہے برال سے بلینشیر پہنچے گی پھر اس کے بعد میں یہاں پر پہنچے گی ابھی آپ یہاں سے دیکھیں اس کا آگے کا بیو ہے موسیقی اس وقت میں اوپر کھڑا ہوا ہوں یہاں سے اسٹیشن کے یہاں نیچے سے ٹرینوں کا نظرہ ہے یہ ٹرینیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ہماری ٹرین آلموست دو گھنٹے لیٹ ہے تقریبا ساڑھے بارہ کے سمٹنگ یہاں پر پہنچے گی بارہ چوبیس پچیس پر پہنچ رہی ہے ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی لیٹ ہو جائے اور ٹرین اور یہاں سے پھر یہ اس کا دوسرے طرف کا ایریا ہے یہ والے جو ایریا ہے یہ دوسری طرف نکلتا ہے اس کے بیک سائیڈ میں یہاں یہ مجھے پلیٹ فارم نمبر ہمیں تین پر پہنچنا ہے تین نمبر پلیٹ فارم یہ والا ہے یہ والا پلیٹ فارم ہے جہاں پر مجھے پہنچنا ہے یہاں پر بھیل بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ٹرینیں آلموست لیٹ ہیں زیادہ تر چلیے ٹرین میں پہنچ کر دیکھتے ہیں بعد میں یہاں پر لوکو پائلٹ کی جوٹی چینج ہوتی بھی یہ ایک ابھی لوکو پائلٹ گئے اب یہ نئے دوسرے والے پہنچ رہے ہیں یہاں پر ان کی ڈیوٹی بڑی ٹائٹ رہتی ہے یہ انجن چیک کرنے کے لیے ہے اس کا اب یہ کسی ٹرین کے ڈبوں میں لگے گا یہ سب چیزیں چیک کرتے ہیں ڈیوٹی چیک چینج ہونے پر یہ سارے چیزیں ایک اس طرح کی چیک کرتا ہے لوکو پائلٹ اپنے بیٹھ چکے ہیں ابھی سارے ایک ایک کر کے سارا انجن پورا آگے سے سارے چیک کریں جا رہا ہے دور چیزیں دپاس ہوتی ہے یہ انہوں نے یہ بھی ہے پہنچ گئے ہوتے ہیں ابھی چیک ہو چکا ہے انجن سارا ابھی یہاں وہ لینے آئون چپس ہیں یہاں پر نے یہاں پہنچ کچھ کے کچھ چکے ہیں میں ایک چکے ہیں یہ جہاں پہنچ کچھے ہیں تو دیگیے کسی Дляگا دو 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 فائنلی ٹرین تو آج سکی ہے اور ابھی بہت پیچھا ہوگا بہت ساری جنگی نکل آ رہے ہیں بہت رام و رام ہے یہ بہت دور ہے بھی ٹرین لیکن فائنلی آ گئے ہیں تو فائنلی رات کے دو بجے ٹرین مل چکی ہے یہ کیبن ہے اندر سے ٹرین کے اندر آن اینٹری کرتی ہی ہمیں ایک انیولوپ ملیا جس کے اندر ویلکم کارٹ تھا اور ایک سوٹ کیس تھا اور اس کے اندر ایک دو چادر میں تھی ایک بلینکٹ تھا اور ڈرنکس کچھ ہی ملی کول ڈرنگ وغیرہ تھی فیروٹی تھی پانی کی بوٹل تھی تو فائنلی دو بجے تک ہم ڈرین کے اندر آ چکے اب یہ کیبن کچھ اس طریقے کا ہے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کورڈ کیبن ہے یہ رہا پورا اگر باہر دیکھیں تو وہ باہر کچھ نہیں دیکھ پائے گا باہر باہر بہل زیادہ فوق ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھ پائے گا یہ سامنے میرا بیگ رکھ ہوا ہے جیکٹ بھی رکھی ہوئی ہے بیگ بھی رکھ ہوا ہے سامنے تو چلیئے ماننگ میں دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے آگے کا سفر کیسا رہتا ہے باہر جب آپ سٹیشن پر ٹرین ویلٹری لیتے ہیں تو کچھ سے طریقے کا بیک جیسے میرے سائیڈ میں لگا ہے اس طریقے کا بیک یہ آپ کو دیا جاتا ہے اس ٹاپ کی طرح سے ہم نے بھی راستانہ کی طریقے سے آپ کو دیا ہمیں جمعہ ہم آپ 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 یہ ابھی تریب ہے انتریب ہم پہنچ چکے ہیں تقریباً یہاں سے کھوڑی سی دوری اپن رہ سکا ہے ٹرین کی سپیڈ بہت زیادہ ہوا ہے اس کا دریقہ ہم سر لاتا چلی ہے کبھن سر جگہ چلتی ہے ہمیں کبھن ہم لوگو بھی بس امسیک دکھوں بھی بھی موسیقی 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 یہ شاپس لگی ہے یہ دانج بھری ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ کچھ خرید رہے ہیں یہاں سے اور یہ شاپس ہیں کھلونوں کی بچوں کی یہ ساری شاپس یہاں پر ایک طریقے سے ایکزیبیشن ٹائپ کا لگا ہوا ہے ابھی یہاں پر اس طرح میں صحیح طریقے سے کچھ لگا نہیں ہے پورا ملہ ابھی شروعات میں بھی لگ رہا ہے اور نائٹ میں اور اچھا طریقے سے لگتا ہے یہ اندر کا انٹری گیٹ ہے کہیں کا اور یہ دیکھئے یہاں سے تقریباً تین چار کلومیٹر دوری پر بتایا ہے کہ وہاں آپ کو سنگم ندی کا کنارہ مل جائے مل جائے ہیں یہ پر ویٹر مل جائے ہیں یہاں پر بتایا ہے اس کے بعد مل جائے ہیں یہ پر تن رب ہے یہ پر شرط کے لگتا ہے اگر چلی زیادی زیادی یہاں Saraz یہاں یہاں آپ کہ منوں insanlar بوٹ بوٹ تو چل نہیں رہی بوٹ نہیں وہ بحمد کرری یہاں بند ہوئی یہاں بند ہوئی سانگاونا جلال پر سال پانی چھولا گیا باحتابارہ پانی چھولا گیا پانی چھولا گیا پانی چھولا گیا باحتابارہ پلٹ گئی جہاں ٹمکو ملتا ہے وہاں تک جائے گا ٹھیک 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 ٹھ موسیقی 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 موسیقی